ناظرین تحریک انصاف کے ایک اور کارکن موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والک مسکرہ کیا نام ہے جی جی میرا نام علمارو شاہد دورخا پہنسی آئے نا پی پی ایک سو چڑھیں جائے گا پریزیڈنٹو لیبر ونگ کا اور عزیز بٹی ٹاؤن کا جنرل سیکٹیو کتنے اور دوستوں کے ساتھ ہلکے کے ورکر کے ساتھ یہاں پر آئیں سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہر ہوگے ہر گھر سے حصد شریف اور زل شاہ نکلے گا تم کتنے حصد شریف اور زل شاہ مارو گے یہ بہادروں کی جنگ ہے یہ بزدروں کی جنگ نہیں ہے دیزی نیشن لے لوگ کے لیے میرا پیغام ہے کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو میدان عمل میں آتا ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ مہنگائی کا ایشیو ہو آپ قوم کا ایشیو ہو آپ اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں لفاوہ صافی کی طرح نہیں بیٹھے ہوئے ہیں مراد لے رہے ہیں اور آپ بھی مجاہد ہیں اور یہ مجاہد ہوگا کہ ہمیں میدان میں آنا الحمدللہ قبطان نے جب بھی بلایا ہم آئے ہیں اور آج بھی ہم جو ہے ناصر بائیس کی اس کے عادت میں سربائی میں آئے تھے نیر کے بل پر انہوں نے کنٹیرن لگا کر پولیس فورس میں لوگ لیا سب کو لیکن الحمدللہ اللہ کی مدد سے اور اپنے والدین کی دعاوں سے بھائیوں کی دعاوں سے میں نکلائے ہوں میرا باقی کافلہ بھی آ رہا ہے ایس پی ہے اس میں جو ہے پوری فورس انہوں نے روک لیا ہے زدو کوب بھی ہو رہے ہیں ہمارے ساتھی کوئی ڈانگیں بھی ماری جا رہی ہیں لیکن ہمارے ساتھی ڈٹے میں ہم آس پر ماشاءاللہ تو کیا کوئی رکاوٹیں وغیرہ بھی ہائل ہیں جس کی وجہ سے کوئی مشکلات ہیں یا کارکنان ابھی کوئی اتنی تعداد نظر نہیں آ رہی کارکنان کی کیا وجہ ہے بھائی جن میں نے آپ کو بتایا کہ راستے میں کنٹینر لگائے ہوئے ہیں کس کس راستے میں آپ نے دیکھا ہے یہ درمپورا نہر کا پھول جو ہے اس پر پورا کنٹینر اور فورس لگائی ہوئی انٹری رائٹس فورس لگائی ہوئی ہے اور ان کے پاس جنابیلی شیل ہیں اور ٹنڈے ہیں اور جو جو یہ رکنے کے حضات ہیں سب وہ استعمال کر رہے ہیں یوز کر رہے ہیں آپ تیار ہیں اپنے اسریلی کے لیے کیونکہ باہر پولیس بھی کھڑی ہے تو کیا بہتر نہ ہو کہ اسے کسی اجازت سے جب آپ کو اگر آئین اجازت دیتا ہے تو کوٹ کی طرف سے بھی اجازت ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی جو بھی معاملہ آپ کے سیاسی ایکٹیوٹی ہے وہ تب کی جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی نقصی امن پیدا نہ ہو سر یہ آئینے میں اجازت دی ہے الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس ہو چکی ہے اور ریلیز ہمارا رائٹ ہے ریلیز نکالا ہمارا رائٹ ہے ڈاؤڈ سر آئین اجازت آئین اجازت دیتا ہے فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف مومنٹ ہے فریڈم آف پولیٹیکل مومنٹ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس وقت دفعہ ایک سو چھوٹالیس کا نفاظ ہے تو جب تک یہ بریک نہ ہوگی تو تب تک کیا یہ بہتر نہیں کہ اتنی دیت تک ویٹ کر لیا جائے سر اصل مسئلہ بھلا گیا یہ دفعہ ایک سو چھوٹالیس تو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہے جس دن رجیم چینج ہو گیا تھا نا دفعہ سو چھوٹالیس اسی دن لگی تھی رجیم چینج کر کے بیرونی آقاؤں نے اپنے بینیفیٹس کے لیے ان تمام چورو ڈاکوو لٹیرو کریپشن زراد کو قاتلوں کو ہم پر مسئلت کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اندر بیٹھ کے آپ نے اس عمران خان کو اور اس کی ٹیم کو جو ہے نا نستو نابود کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی خاص مدد ہے کیونکہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں جو بات کی تھی امت مسلمہ کی کیونکہ اس ٹیم کپتان ہمارا پوری امت مسلمہ کا کپتان ہے اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے پوری مدد کی کہ عوام ہم کے دل میں خان کی محبت ڈال دیا ہے اور یہ جو قربانیاں دے رہے ہیں نا ہم کوئی پیت نہیں ہیں ہم کوئی تنخواہ لینے کے لیے یا ٹکل لینے کے لیے نہیں آئے الحمدللہ ہم اپنی قوم کے لیے اپنے دین کے لیے جان نصار کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ کپتان نے دین کا جو ہمارا ابیاری کی ہے اپنی اس سبیس سے اقوام متحدہ کی اس نے ہمارے دل جیت لی ہیں ہماری زندگییں جیت لی ہیں اور الحمدللہ ہم ہر فورس کے ساتھ تمام ادارے ہمارے قابل اعترام ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ اپنی حدود میں رہے گے اپنا کام کریں لیکن ظلم و ستم کا بربریت کا بزار گرم مت کریں کہ جس کا جواب آپ نے اللہ کو دینا ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے میں نے بھی مرنا ہے انہوں نے بھی مرنا ہے اللہ کے آگے کیا جواب دیں گے جب ہمارے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبان ہوں گے ہم اللہ تعالیٰ سے اٹھولے کا انہوں نے تحفظ کیا قاتلوں کا بارہ چھوڑا قاتل قتل کیا تھے اس نے رانہ سنہ اولانے آپ کے سامنے ہی ہیں ابھی ہمارا زلے شاہ شہید ہوا ہے اور ہمارے اس دن ساتھی کافی شہید ہو جانے تھے کافی انجریز میں ہیں اپنا سو کے حساب سے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ انجریز میں ہیں کسی کو شیل لگا ہے ایک گزروق تھے ان کو شیل لگا تھا اور کھونم کھون ہوگئے تھے وہ انجریز میں ہیں اور ہمارے صحافی حضرات بھی جو کبرج کر رہے تھے انہوں نے بھی کافی جو ہے عزیت برداشت کی بربریت برداشت کی ان کی اور انشاءاللہ تعالی ہم سیسا پلائی کی دیوار بن کے اپنے اس آشک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر ایشیا وزیر آدم پاکستان محمد عمران خان نیازی کا تحافظ کریں گے کیونکہ ہم نے گلچن کے تحافظ کی قسم خواہ رکھی ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا کپتان اپنے ملک و قوم کو استحقام اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس نے اپنی جان اور اپنی تمام تمانائیاں وفق کر دی ہیں اور ہم اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کی جورت برادری دلیری کو آپ کا برشت کی ایک شیر ہے اے پاک وطن اے پاک وطن تیرے گلشن کو نہ ہونے دیں گے برباد جان اپنی فیدا کر دیں گے تو میرا ملک ہو جائے گا آزاد میرے پائی صحیح کہہ رہے ہیں ہم گلشن کی خاطر یہ جنگ لڑ رہے ہیں